ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں شیخ آفندی اپنے تمام مریدوں کے ساتھ درگاہ میں دکھائے جاتے ہیں اور یہاں پر شیخ آفندی جہاں پر وہ اپنے تمام درویشوں کو وہ قصہ سنا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ شیخ سننان کا قصہ ناظرین اسی کے ساتھ شیخ آفندی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب جب شیخ سننان کے دوستوں کو علم ہوا کہ وہ کابوس سے باہر ہو رہے ہیں انہیں کسی چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں ہے تو ان کے بارے میں سوچ کر ان کے تمام دوستوں کی آنکھیں نم ہو گئی اور ان کے تمام دوست آخرکار دوبارہ کابے کو واپس چلے گئے کابے میں شیخ کا ایک متقی دوست بھی رہتا تھا جو کہ جس کے شیخ کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے شیخ کو جب ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا جب انہیں شیخ دکھائی نہیں دیا ان کے دوستوں میں تو انہوں نے تمام درویشوں سے پوچھا آخرکار کیا ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ شیخ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے انہوں نے ان کے دوست کو تمام معاملے کے بارے میں آگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ عیسائی لڑکی نے ان کو ان کو اپنی ظلفوں کا قیدی یعنی کہ اسیر بنا لیا ہے اس نے اپنا ایمان مکمل طور پر پیچھے چھوڑ دیا ہے اب وہ خنزیروں کا ریوڑ چرہتی ہیں یہ سن کر ان کے دوست حق کا بکہ رہ جاتی ہیں جب درویش نے اس واقعے کے بارے میں سنا تو وہ حیران رہ گیا اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اس سے کچی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوا اس نے تمام درویشوں سے کہا کہ اے درویشو دوست وہی ہوتا ہے جو کہ جو کہ مصیبت میں اپنے دوست کے کام آئے اور مصیبت میں اپنے دوست کا خیال رکھے نہ کہ وہ جو کہ اپنے دوست کو مصیبت میں پیچھے چھوڑ دے اگر آپ اپنے شیخ کے دوست ہوتے تو آپ نے ان کی مدد کرنے کو زیادہ اہمیت دے دے شرم کرو کچھ تو شرم کرو کیا یہ آپ لوگوں کی دوستی ہے کیا یہ آپ لوگوں کی وفاداری ہے دوست برے دنوں کا حقیقی ساتھی ہے آپ اچھے دنوں میں لاکھوں پاس سکتے ہیں لیکن برے دنوں میں آپ کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے وہی آپ کا دوست ہے آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کی آپ نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان کی مدد کیوں نہ کی مجھے اس بات کا جواب چاہیے یہ لفظ سن کر وہ سب جواب نہ دے سکے اور شرمندہ ہو گئے اور شرم کی وجہ سے اپنے اپنے وہ جھکا لیے ناظرین اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ وہ شیخ آفندی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں سے ان میں سے کوئی بھی شرمندگی سے سر نہیں اٹھا پا رہا تھا اس درویش نے کہا کہ شرم محسوس کرنا ان کے کام نہیں آئے گا اگر آپ شرمندگی محسوس کرتے ہیں تو فورا ان کی مدد کریں چلو دعائیں مانگتے ہیں اور رو رو کر ان کی مدد کے لیے اللہ سے التجا کرتے ہیں یہ سب سرزمین عرب سے یونانی ملک گئے تھے یونان کی طرف یہ لوگ گئے تھے انہوں نے دن رات کا اعتقاف کیا اور خود کو پوشیدہ کر لیا وہ گاہ بگاہ روتے تھے اور شفاعت کی التجا کرتے تھے اسی طرح وہ سب چالیس دن یعنی کہ چالیس دن چالیس راتوں تک ایک ہی جگہ پر رہے وہ اس جگہ سے باہر نہیں گئے آخر کار اکتالیسویں شب کو ایک درویش اپنے ہواس سے باہر نکل گیا اسے کسی چیز کا اسے کسی چیز کا پتہ نہیں چلا اس کی نگاہوں سے پردے ہٹ گئے اس کی نگاہوں نے ایک نئی دنیا دیکھی اس نے ہمارے جناب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار و مبارک کیا انہوں نے اپنے خواب میں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی سیاہ ذلفے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھ مبارک پہ سلیکس سے پڑی ہوئی تھی جب اس درویش نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شیخ راستہ بھٹک چکے ہیں ان کی رہنمائی فرمائیں ان کی رہنمائی فرمائیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نیک دل درویش ان کے پاس جاؤ ہم نے آپ کے شیخ کو بچا لیا ہے آپ کی کوشش نے ہمیں متاثر کیا جس سے آپ کے شیخ کو معافی ملنے میں مدد ملی مدد ملی ان کی نگاہوں کے آگے کالی دھند چھٹ گئی ہیں توبہ کا وقت آ گیا ہے برائی کا خاتمہ ہو گیا ہے ہم اس دھند کو شیخ کے راستے سے ہٹائیں گے ہم نے انہیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا توبہ قبول ہو گئی ہے گناہ مٹ گئے ہیں گناہ مٹ گئے ہیں ایک توبہ دنیا کے لاکھوں گناہوں کو مٹا سکتی ہے توبہ کی حرارت سے گناہ مٹ جاتے ہیں توبہ کی حرارت سے گناہ مٹ جاتے ہیں جب لطف اور عطا کا سمندر بیٹا ہے تو یہ جلد ہی عورت اور مرد کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے جڑ سے ختم کر دیتا ہے درویش اس خواب سے بہت خوش ہوا اور اپنی اکل کھو بیٹھا اپنی اکل کھو بیٹھا اس نے خوشی میں سارے درویشوں کو اپنا یہ خواب سنایا وہ شیخ کے پاس جانے کیلئے راستے پہ ہو اس جگہ پہنچ گئے جہاں شیخ خنزیروں کی ریوڑ کی دیکھ بال کر رہا تھا انہوں نے شیخ کو دیکھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کو آگ لگی ہوئی ہو انہوں نے اپنی حیسائیت کی نشانی پھینک دی انہوں نے حیسائیت کو ترک کر کے اپنے دل کو پاک کیا وہ سجدہ کرتے تھے اور روتے روتے جاتے تھے جب درویشوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو وہ سب باگ کر ان کے پاس گئے ان کے پاس گئے بھاگ کر شیخ ہمارے پیغمبر آفندی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شفاعت کی شکر کرنے کا وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ شکر کریں اللہ جو ہر چیز کی برائی کو اچھائی میں بدل سکتا ہے آپ اس نے آپ کے تمام گناہوں کی توبہ قبول کر لی ہے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے شیخ نے غسل کیا اور اپنا درویشی لباس پہن لیا اپنا درویشی لباس انہوں نے پہن لیا وہ درویشوں کے ساتھ حجاز باپس آ گئے ناظرین اسی کے ساتھ شیخ آفندی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اس عیسائی لڑکی نے اپنے خواب میں دیکھا اس عیسائی لڑکی نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اس نے سورج کو سورج کو اپنی گود میں گرتے دیکھا گرتے دیکھا سورج نے کہا فوراں شیخ کے پیچھے جاؤ تم نے ان کو راستے سے بڑھکایا تھا اب ان کے راستے بے جا کر ان کی تم پیروی کروگی جب عیسائی لڑکی کی نینس سے بیدار ہوئی تو وہ حیران ہو گئی وہ بہت زیادہ حیران ہوئی اس کی آنکھوں سے بارش کی طرح اشک بے رہے تھے یعنی کہ آنسو بے رہے تھے وہ شیخ اور ان کے درویشوں کے پیچھے گئی اور اور کمزور جسم اور دکھی دل کے ساتھ دکھی دل کے ساتھ دیکھو یہ ایک بہت ہی خوبصورت کپڑے ہیں ناظرین اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس کا نوٹیفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں اس بندہ اینہ چیز کو دیجئے اجازت ملتے ایک نئے ویڈیو میں تب تک اپنے اخیار کے گامے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ